دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان دھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باق اندار دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان اس خبر کو تھوڑا دھیان سے سنیے کیونکہ آپ کے پاس موقع ہے گیارہ لاکھ روپے جیتنے کا ایک معمولی سے بہت چھوٹے سے سوال کا جواب دے کر آپ اس کمپٹیشن میں گیارہ لاکھ روپے جیت سکتے ہیں آپ کو کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کون یہ گیارہ لاکھ روپے دے رہا اور آپ کیسے گیارہ لاکھ روپے جیت سکتے ہیں اسی کے بارے میں آپ کو پوری اس خبر میں بتاؤں گا بنے رہیے میرے ساتھ خبر کیسی لگے کمنٹس کے روپ میں رائے جی دیے گا خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں یوٹیوب کے علاوہ آپ لوگ ہمارا پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو ہماری تمام ویڈیوز مل جائے کریں گی آپ دن میں کسی بھی ٹائم اون لائن ہوں گے تو اس سے بینفیٹ ہوگا کہ ایپ پہ جائیں گے آپ کو دن بھر کے ہماری قبریں مل جائے کریں گے فیس بک پر آپ لوگ ہمیں فولو کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ آپ لوگ ہمیں فولو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ آپ لوگ ہمیں فولو کر سکتے ہیں کیونکہ چار چینل بنانا ضروری ہے پتہ نہیں کس چینل پہ کب تعلہ لٹکوا دے جو سبتہ میں بیٹے ہوئے لوگ ہیں حالانکہ سپریم کورٹ سے ان کو قرارہ تماشا لگ گیا وہ جو شوشل خب بنانے کی بات کر رہے تھے ہر زلے کے اندر وہ ایک ادھکاری بٹھانے کی بات کر رہے تھے تاکہ شوشل میڈیا جو ہم لوگ کر رہے ہیں جس طریقہ میں اس کو دیجٹل میڈیا کرتا ہوں اس پہ تعلہ بندی کرائی جیسے کہ سپریم کورٹ سے ان کو فٹکار لگی اور انہوں نے اسے پیر پیچھے کھیچ لی ہیں تو لوگ جب بولیں گے لوگ جب کھڑے ہوں گے تو پیچھے ان کو بھی ہٹنا پڑے گا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور آپ لوگ اس پر بنے رہیے بولیے اور سامنے ڈٹے رہیے چلتے ہیں خبر کی طرف اترپردیس کے پور سی ام ہیں آخلی شیادہ اور سماجوادی پارٹی کے مکھیاں ہیں اپنے بیان بازیوں کے لیے جانے جاتے ہیں اور کھڑے ہوں کے سامنے بولنا جانتے ہیں اور اس سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بینا ڈڑے بات کرنا جانتے ہیں جبکہ ابھی وہ آزم خان کے خلاب انکوائری شروع کرا دے ہیں ان کی سرکار میں جو منتری رہے تھے اور کبھی کسی اور کے خلاب کبھی ہی نہیں کے خلاب کرا جا رہے کاموں کو لے کر کبھی سیدھے انہی پر ٹارگیٹ کرا دیتے ہیں وہ سب کے باوجود اخلی شیادہ نے جو ڈھال بن کے کھڑے ہوئے ہیں ویپکش کے بھومی کا جو نبھا رہے ہیں یوپی میں وہ کافی سرانی ہیں انہوں نے کیا اعلان کیا ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کل کہ صاحب میں گیارہ لاکھ روپے دوں گا جو شخص یہ بتائے کہ بنگلے میں توڑ پھوڑ کس نے کی تھی اب یہی سے آپ کی جو یہ کمپیڈیشن ہے آپ کی کوئری جو ہے وہ یہی سے شروع ہوتی اور آپ کو یہی پر یہ حل کرنا آٹھ جون دوہزار اٹھارہ کا وہ دن تھا جب چار بکرمہ دیتیا مار کو اکھلیش یادو نے کھالی کر دیا اگلے دن صبح جو تشبیریں آئی اور اس میں دعویٰ کیا گیا اکھلیش یادو نے یہاں پہ بیجلی کے بورڈ کھڑ لیا ہے یہاں پہ جو سویمن پول تھا وہ کھڑ لیا ہے اور بہت ساری توڑ پورڑ کر دیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا پورا میڈیا میں برپا ہو گیا اور بھومپو میڈیا تو آپ کو پتہ یہ پچھڑے نے تھا اکھلیش یادو جانتے ہیے کس وقت سے آتے ہیں تو ٹوٹ پڑا ان پر کیونکہ اس کی دلیری یہ ہی چلتی ہے تو ٹوٹ پڑا اور جا جا کے دکھرانے لگا کہ انہوں نے بنگلے کو تیسنیز کر دیا سبین پولو کھاڑ کے لے گئے سب کچھ کیا چلتا رہا بعد میں راجے پال مہودے کی بھی انٹری ہوئی انہوں نے سخت ناراضگی جتائی اور کہا کہ انکوائری کیجئے انکوائری کی گئی انکوائری ہونے کے بعد 266 پیجز کی جانچ ریپورٹ پیش کر دی ہے جس کے بعد سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دس لاکھ روپے کا جرمانہ وصول آ جائے گا اس خبر کو صرف دس لاکھ روپے کا جرمانہ تگمت سمجھئے اس خبر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے یہ پردیس کا پور سی ام ہے جس نے بنگلے کی کیا دردشہ کی ہے لیکن اکھلیش یاداؤ کا ایک تنز یہاں بہتی اچھا لگتا ہے ویانگ بہتی اچھا لگتا ہے کہہ رہے بتائیے جب ہم نے اس بنگلے کو اتنا تباہ برباد کر دیا ہے تو راجنات کا بنگلہ تو مانگ نہیں رہے جو یہ باجپا کے منتری ہیں ورطمان یا کسی اور باجپا کے نیتا کا بنگلہ تو مانگ نہیں رہے کیونکہ اتر پردیس میں پور سی ام او کے پاس بنگلے تھے جو سپریم کورٹ کا اڈر پر کھال میرا بنگلہ مانگ رہے ہیں جو میرے پاس تھا تو میرے بنگلے میں کچھ ہوگا تب ہی تو مانگ رہے ہیں اسے ہی پتہ چلتا ہے ہم لوگ انہیں کتنا وکاس کرا ہے خیر اس دنگ سے نکل کر ویانگ سے نکل کر آگے چلتے ہیں تو اس کے بعد ہو اللہ مچہ دس لاکھ روپے انہوں پر جرمانہ لگانے کی بات کی جاری اس کے بعد کل انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جانکار یہ ملی ہے کہ رات میں جب میں بنگلہ کھالی کر کے آ گیا کچھ لوگ گئے اور وہاں پر توڑ پوڑ کی جو لوگ یہ بتائیں گے ان لوگوں کو گیارہ لاکھ روپے کا پارٹی کاری کرتا اسے ہی کٹھے کر کے گیارہ لاکھ روپے دے دیں گے لیکن موقع تو ہے گیارہ لاکھ جیتنے کا تو اگر آپ گیارہ لاکھ روپے جیتنا چاہتے ہیں تو آپ پرمانہ لے کر آئیے پروف کیجئے کہ توڑ پوڑ کس نے کی ہے پھر بتائیے اور گیارہ لاکھ روپے لے جائیے کیسی لگی خبر آپ کو کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں ایسے ہی پھر کسی سلکتے ہوئے یا علاستے ہوں مدھوں کو لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلالہ بھی مجھے دیں اجازت